یہ مزارات پر آپ جا کر دیکھیں کوئی ماتھر ٹیک رہا ہے چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں کیا بیسیک کونسٹرپٹ ہے اس کے پیچھے اس میں بدرک کا کیا فائدہ ہے آپ کا کیا فائدہ ہے کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ اُرس چادر چڑھانے کے بغر پورے نہیں ہوگا ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں فلا مزار پر چادر چڑھاؤں گا بھئی کیوں مان رہا ہوں منت ذرا بتاؤ تو صحیح نا اپنے آپ سے کوئسسن کرو کیوں چڑھا رہا ہوں آپ چادر منت کی اس میں کس نے منت مانی تھی نبی نے مانی تھی صحابہ نے تصور دیا مزار پر چادر چڑھانے کا کہاں سے آیا یہ کچھ نہیں پتا بل لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو ان بچوں کو کچھ پتا نہیں ہے چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی کوئی عبادت نہیں ہے مستحب تک نہیں ہے اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے اس میں کسی عالم کی قبر ہے کسی نبی کی قبر ہے فرض کر لیں صحابہ کی ہے تو لوگ عدب سے دور ہونے لگے تو وہ قبر پر چڑھ رہے ہیں صاحب تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمت ہی ہو رہی ہے تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو ہے تاکہ فرق تو ہو جائے آنے والے کو پتا چلے کسی بھدر کی قبر ہے دوسری تو ایک چادر ڈال دی در بس یہ بیسیک کانسیپٹ تھا پھر بعد میں جب بھدر کانے دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں دھوپ پڑھ رہی ہے تو ارادہ کیا کہ بھی قبعہ بنا دیا جائے کیمارت صاحب مزار کے لیے تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں اور خاص طور پہ جب سال گزر تھا تھا جس کو ہم آج کل عرص کہتے ہیں تو پھر لوگ آئیں گے بیٹھیں گے کسیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھئی پھر ایک عمارت بن گئی جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعہ حاصل ہو گیا اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی لیکن سننی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا انہوں نے کہا بھئی کبہ بن گیا بن گیا اب یہ چادر کی رسم تو چلے وہ چلپڑی صاحب رسم اچھا پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو اجاد نہیں ہوئے تھے وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے دو چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کے طرف سے صدقہ کر دی ایک پڑیوے ماں بھیل امتیاز کے لیے فرق کرنے کے لیے باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈالتی ہے ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت القرصی کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمالی نہیں کر سکتے اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے جیسے داتا صاحب کے مزار پہ ایک سر آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ وہ کسی کام نہیں آسکتی وہ لباس بھی نہیں بن سکتا اس کو یہوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار اتنی باریک سی ہوتی ہے اور اس پہ آیت القرصی چمکی سے لکھی ہوئے نا پہلے لکھے اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی موں پہ چمکیاں جس سے وضوی خطرے میں پڑ جائے اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں کہاں سے وضو ہوگا اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹھہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے یہ جب آپ ریشم چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا ٹک تو سکتی نہیں ہے وہ اس کے پیروں میں وہ آیت القرصی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ مندر اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی وہ جمع کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے اس تری شستری مارتا ہے پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لئے چادروں کی مندر مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہوگی ہے پھر چادر چڑھاؤں گا بھائی مند کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچو مجھے یقین ہے آپ نے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ مندر کیا ہے کسے کہتے ہیں مندر اس کا کیا شرع تصور ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا تیس سالہ تجریبہ ہے مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں دوسری بات یہ چادر کی مندر کہاں سے ایجاد ہوئی اب ہم کہیں گے ہمیں ہیں نا مجھے کے ساتھ ہم نے ایجاد کی ہے اب یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصل دن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے ہمارے آہل سنت میں ان کو ڈال ڈال کر ہمیں بدتی کہلوایا ہمیں قبر پرست کہلوایا ان کے مقاسد کو پہنچتی ہے ٹھیز وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا وہ مصلح کی وہ مولک کی شکل میں بھی نظر آئے گا ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں شاید پٹڑی سے اتر گئے ہیں تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑیوی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پر چڑے ہوئے اور میں پٹڑی پر چڑھا ہوں آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں چیز کو نہ آپ کی نہ میری میرے آقای نعمت امام احل سنت مجدد دیونہ ملت پرمان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم و مرتبت شاہ احمد رضا خان علی رحمت و رحمان فرماتے ہیں کہ اگر بذرگوں کی طرف منصوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بذرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بذرگوں کی طرف منصوب کر دیا یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں پڑھیں ذرا فتاوہ رضا بیا اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی کنزل ایمان پڑھیں بہترین ترجمہ قرآن ہے بہترین ترجمہ قرآن ہے اس سے کان میں پوچھے تو نے پڑھا ہے کہ بھی کنزل ایمان پورا نہیں آج تک نہیں پڑھا ہوگا آج تک نہیں پڑھا ہوگا خود کنزل ایمان پڑھا نہیں ہے جی پڑھیں بہترین ترجمہ قرآن واقعی وہ بہترین ہے لیکن پڑھو تو صحیح بھائی آلہ حضرت قطع بیدت بیدت کا قلع کامہ کر دیا کہاں کیا ہے اب وہ کیسے پتہ چلا جاتا آپ کہیں گے جی فتاور عزبیہ پڑھیں اچھا تم نے پڑھا آپ پہ سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاور عزبیہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاور عزبیہ کے کہ کچھ ہے یہ بھی یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں آج ناد خان ہمیں دین سکھائے گا آج یہ پیشور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے ان کے پیچھے ہم چلنے کے لئے تیار ہیں اور پورا مسئلہ کے اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے دھول دھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے بعد دھول بجائے جائے بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی زور سے بولیں اور آپ صاحب مزار کے پاس دھم 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 اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے وہ بھی تمام بات سنتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تم اس کا شعور حاصل نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے ہیں دعا کیا ہے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والوں تم پر سلامت نازل یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر کسی سامنے قبر والا سن رہا ہے نہیں قبور جمع کا سیغہ استعمال فرمایا تمام قبور والوں تم سب کو سلام اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی اتنی سماعتیز ہو جاتی اور وہ جواب بھی دیں گے تو پھر صاحبِ مزار جس کو اللہ تعالی نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے اور ان کے کان پہ کھڑے ہوگے آپ دھمہ دھم دھنہ دھن بھول بجا رہے ہیں اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف ہوگی